اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی نولیج چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک امانا نہ بھولیں لائک شیئر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی نولیج چینل میں پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لئے ایسے وظیفے لائیا ہوں کہ اگر ان پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی عمر اگر ستر سے اسی سال کی بھی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز دن بہ دن بڑھتی جائے گی اور کبھی گھٹے گی نہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اس دین کے کام میں ہماری مدد کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آنکھوں کی روشنی بنانے کے لئے سب سے پہلا وظیفہ میں آپ کی بارگاہ میں ارض کرے دیتا ہوں جب آپ عمل کریں گے تو آپ صحیح ہوگا درست طریقے سے عمل کر پائیں گے تب ہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو نمبر ایک وظیفہ ہے بعد نماز شام یعنی عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں اور بہتر ہے کہ بعد نماز مغرب یہ عمل کریں بعد نماز مغرب دو رکعت نماز نفل پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ صمد پوری سورہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پوری پوری سورہ پڑھیں یعنی پہلی رکعت میں الحمدو اور قل ہو اللہ اور فلق ناس اور دوسری رکعت میں بھی الحمدللہ اور قل ہو اللہ اور فلق ناس پڑھیں پھر جب دو رکعات مکمل ہو جائیں سلام کے بعد سلام جب فیر دے تو اس کے بعد سجدے میں چلا جائے سجدے میں سر رکھ کر تین یا پانچ یا سات بار کہے مطیرنی بسمری مطیرنی بسمری کیا کہے سات بار کہے مطیرنی بسمری مطیرنی بسمری مطیرنی بسمری اس کے بعد سر اٹھا کر تین یا پانچ یا سات بار کہے یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعائی یا لطیف لمن یشاء احفظ علی بصری و بصر لی بالبصری پھر سے ایک بار دعا سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں یا قریب یا مجیب یا سمیع الدعائی یا لطیف لمن یشاء احفظ علی بصری و بصر لی بالبصری یہ پڑھیں اور دسوں انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے دونوں آنکھوں سے لگا لیں اور کہیں الہی روشنائی چشم برما و برجملہ مسلمانہ نگاہ دار بکمال کرمی ہی و فضل ہی بکمالی کرمی ہی و فضل ہی یہ دعا پڑھ کے دسوں انگلیوں کے پوروں یعنی پوروں پر سیروں پر دم کر دیں دونوں آنکھوں سے لگائیں اور کہیں یہ پڑھ دیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی جملہ تکالیف آنکھ کے پانی آنا لال ہونا جملہ تکالیف دور ہو جائیں گی نمبر دو وظیفہ سید الاولیاء سے منقول ہے کہ حامیم عین سین قوف یہ پورا تین بار پڑھیں اور ہر حرف کہنے کے وقت انگلی باندھ لیں پھر دم کر کے آنکھوں پر لگائیں یعنی سب سے پہلے کہیں قوف تو ایک انگلی بن کر لیں پھر ہا کہیں تو ایک انگلی بن کر لیں یا کہیں تو ایک انگلی بن کر لیں عین کہیں تو ایک انگلی بن کر لیں اور سواد کہیں تو ایک انگلی پوری مٹھی بن کر لیں اسی طریقے سے دوسرے ہاتھ میں حا کہیں میم کہیں دوسرے انگلی بند کر لیں اس طرح عین کہیں سین کہیں قاف کہیں سب انگلی بند کر لیں دونوں مٹھیاں بند ہو گئی کہنے سے پھر دم کر لیں پھر دم کر کے ان مٹھیوں پر دم کر کے یہی جو پڑھا لکھا گیا ہے پھر اس کو جو ہے آنکھوں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ آنکھوں کی تمام بیماریہ دور ہو جائیں گی نمبر تین آنکھوں کی گمزوری اور روشنی کی زیادتی کے لیے لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا الہ الا ہوا الحی القیوم کیا پڑھنا ہے لا الہ الا ہوا الحی القیوم گیارہ بار پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر ملیں پھر الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم پڑھ کر ایسا ہی کریں پھر وعناتی الوجوہ للحی القیوم پڑھ کر مثل سابق کریں یعنی پہلے گیارہ بار پڑھ کر شہادت کے انگلی پر دم کریں پھر آنکھوں پر ملیں پھر یہ پڑھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم پھر ایسا ہی کریں پھر اسی طریقے سے آنکھوں پر ملیں انشاءاللہ تبارکو تعالی کیسی ہی بیماری آنکھوں کی ہوں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارکو تعالی آپ استعمال کریں ان دعاوں کو پڑھیں دوسروں کو بھی بتائیں اور اس نیک کام میں دوسروں کی مدد کریں تم میں بہتر وہ ہے تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو نفع پہنچائے بھائیوں کو فائدہ پہنچائے اسی لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو دوسروں کو تاکہ آپ فائدہ پہنچائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ